ہائی فرنڈز میں پروندر خاری فرنڈز آج کی ہماری گیم ایک اور ویڈے ورلڈ کپ کے جو کہ ازربائی جان باپو میں چل رہا ہے اس گیم میں رمیش بہو پرگنند کا مقابلہ ڈیویڈ نوارا سے تھا فرنڈز اس گیم کے دوران رمیش بہو پرگنند کی ریٹنگ 2690 ہے وہی ڈیویڈ نوارا کی ریٹنگ 2689 ہے میں یہاں ڈریکٹلی شروع کرتا ہوں اس گیم کو یہاں پرگنند نے ای فور کے ساتھ شروع کیا ڈیویڈ نوارا کا ریسپونس آیا ای فائیب نائٹ ایف 3 نائٹ سی سکس بیشپ سی فور اٹیلین گیم بیشپ سی فائیب دین ہوا ڈی تری نائٹ ایف سکس ای فور ایچ سکس اور اس کے بعد وائٹ کا کیسے لائیا دی سکس بیشپ آیا ای تری سکوئر پر بیشپ ایکشنز آسکنگ کر لیئے بیشپ ٹکس ای تری ای فائیل میں پونس دبل ایشوز بہت باری سیچوئیشن کھیلے گئی ہے ڈیویڈ نوارا نے اب گیا ایچ سکوئر پر اور اس بار بیشپ ایکشنز کرنے کی باری پرگنند کی ہے بیشپ ٹکس ای سکس دونوں کھلاڑیوں کو ایف فائیل اوپر مل چکی ہے ای فائیل میں دونوں کھلاڑیوں کے پونس دبل ہو چکے ہیں سی تری دن ہوا ڈی فائیل اوکے نائٹ ایٹ بی گوز ٹو ڈی ٹو دن ہوا اے فائیل کوئن آئی بی تری سکوئر پر دن کوئن ڈی سکس تو وائیڈ نے ہاں ای ٹکس اڈی فائیل کے اپشن کو چھونا کوئن ٹکس دی فائیل ہونے کے بعد کوئن ایکشنز آسکنگ ہے لیکن پرگنند میں ہاں کوئن ایکشنز نے کر گیا اپنے اس ای پون کو آگے پوش کیا سیدھا سیدھا کوئن پر اٹیک بنایا اور ویسے یہاں ڈی تھری پون کو لینے کا مطلب ہے وائیڈ کی کوئن سیدھا ایک چیک دے کی تھوڑا ڈنجرس سیچوئیشن آ سکتی ہے تو کوئن ٹکس بی تھری نائٹ ٹکس بی تھری دن ہوا بی سکس تاکہ وائیڈ کا نائٹ پریشان کرنے کے لئے زیادہ اگریسیو سکوئر پر نہ جا سکے کنگ ایف ٹو دن روک اٹی گوز ٹو ڈی ایٹ یہاں ڈی تھری پون ویکنس پر اٹیک بنانے کی کوشش روک اٹی گوز ٹو ڈی ون دن روک ایف سیون سکوئر پر کنگ ای تھری دن نائٹ ایج فائیو یہاں سے اس نائٹ کے جانے کے لئے دو پوزیشن سے جو روک تک بھی اٹیک پہنچا سکتی ہے یا میں کہوں گا پون کو بھی پرابلمز میں ڈال سکتی ہے تو روک ایف ٹو پہلے ہی یہاں پر وائیٹ نے کیا نائٹ ایج فور پون پر دیفنس آرڈی ہو چکا ہے دن ایج فور ہوا کنگ ایف ایٹ جی تھری نائٹ پر اٹیک تھا وہ گیا ایج فائی سکوئر پر اور پھر دوبارہ یہاں اس جی تھری پون پر اٹیک ہے تو روک جی ون یہاں وائیٹ نے پہلے کیا کنگ گیا ای سیون سکوئر پر دن نائٹ ای ون روک ٹیکس ایف ٹو روک ایکشنز کر لیے کنگ ٹیکس ایف ٹو دن نائٹ بی ایٹ کافی سیمپل میں کہوں گا یہ فیلحال گیم چل رہی ہے ڈی تھری پون پر دیفنس بھی ہے بیکاوز آف ڈس نائٹ دن ہوا کنگ ای تھری واپس اپنے نائٹ کو فری کر لیا ہے یہاں پرگنان دن دیں نائٹ ڈی تھری دن نائٹ ایف تھری اور نائٹ ایف تھری پون پر پریشہ رہے ہیں نائٹ کو نہیں اٹھایا جا سکتا تھوڑی دیرے کری نائٹ اٹیچ کوز تو ایف سکس یہاں پہلے بلیک نے اپٹ کیا دن ہوا جی فور پون پرش ہوگا اکے یہی طریقہ ہے اس گیم میں کچھ ریزرپ نکالنے کا درواز ڈرو کی طرف یہ گیم جاتا ہی نظر تو آ رہی ہے نائٹ ای ایٹ دن ایج فائیو نائٹ ڈی سکس نائٹ کی ری شفلنگ ڈیویڈ نوارا کی کیا کرے گی فائنلی اکے شاید کچھ اس طرح سے اگر میں نیو اور آئے نائٹ ایٹ بھی گوز تو ڈی ٹو دن رکھ جی ایٹ سکوئر پر نائٹ ایچ فور اور یہاں سے اس نائٹ کے لیے ایک ٹھک تھا کا اوٹ پوسٹ کہوں گا یہاں مل تین نظر آ رہی ہے لیکن نائٹ ایف ایٹ پہلے ڈیویڈ نوارا نہیں کیا اتنے اگریسیو سکوئر پر نائٹ تو بالکل نہیں چاہیے اٹ لیسٹ بورڈ کی سیچویشن پر نائٹ ایٹ ایچ گوز تو نائٹ ایٹ سکوئر پر لے جا کر تو نوارا نے بھی یہاں نائٹ ایف ایٹ آئی تینک دونوں کے لارے اس سمیں سوچ رہیں گے کہ کیوں نے اس گیم کو ڈراؤ کر لیا جائے لیکن رکھ ایف ون یہاں پہلے پرگنند نہیں کیا جی فائیو این پسنٹ ہوا ایچ ٹیکس جی سکس نائٹ ایکس جی سکس نائٹ ایچ گوز تو ایف 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 ایٹ نائٹ ایکشنز نہیں کی نائٹ ایکشنز کرنے کے بعد پرابلمز ہوتی ہیں جی فور پون کو ڈیفینڈ کرنا تھوڑا مشکل ہونے والا کام ہو جاتا ہے رکیچ ایٹ یہاں پون پوش ایڈونٹ تینک سو رکیچ ونیا پہلے وائٹ نے کیا کینگ ایف سکس دین رکھ آیا ایچ فائیو سکوئر پر نائٹ ایف سیون ایڈونٹ تینک نائٹ منیور آئے گا پون پر کوئی ایشوز ہے نہیں وائٹ کا نائٹ جو میں نے بولا تھا رکھ ڈی ایٹ بلیک کام ہو گایا دین رکھ ڈو رکھ ڈو وائٹ اس رکھ ڈو مائٹ بھی یہ ہو سکتا ہے یہاں اس پونٹ اس طرح سے ایگم آگے بڑھتی ہے بڑھ رہی ہے ڈیویڈ نوارا ای ٹھنک رکھ کو ایف ایٹ سکوئر پر لے جانے کے بارے میں جو کی اوپن فائل ہے اس پر رکھنے کے بارے میں ضرور سوچ سکتے تھے لیکن یہاں نائٹ جی فائب کی آپشن کو پہلے بلیک نے آپٹ کیا سوچا یہی ہوگا ڈیویڈ نوارا کہ پرگرنانز یہاں اس ایٹ سکس پونٹ کو لینے کی کوشش کریں گے لیکن اگر بھی لیتے ہیں تو وہ ایک طرح کے ٹرے پر فرز جاتے ہیں رکھ ٹیکس ایٹ سکس کا مطلب ہوگا نائٹ ٹیکس ایف تری کنگ ٹیکس ایف تری لیکن چلتے ہیں گیم پر پرگرنانز اس طرح کے ٹرے پر میں نہیں فسنے والے انہوں نے یہاں کیا نائٹ ٹیکس ایف فرنڈز یہ موگ تھوڑا سرپرائز ہے یہاں کہہ سکتے ہیں سیکریفائز ایک مون کے لالچ میں کورا نائٹ دینے والی بات ایسا ہے نہیں لیکن نائٹ ٹیکس ایف ہونے کے بعد روک سے ایک چیک آئی تیویڈ نوارا نے سوچا ہوگا all is well میں کام کرتا ہوں یہاں کچھ اپنے نائٹ کو لگائیتا ہوں نائٹ بچ بھی گیا اور نائٹ پر ڈیفنس بھی الڈی ہے ہی لیکن یہاں نائٹ ڈی ٹو اسی پڈ نائٹ پر اور زیادہ پریشر یہاں پرگرنانز نے بڑھایا روک آیا جی ایٹ سکوئر پر then نائٹ ٹیکس ایف تری نائٹ ٹیکس ایف تری روک ٹیکس ایف تری وہ بھی ایک چیک کے ساتھ کنگ گیا جی فائب سکوئر پر اور فرنس ایکزیکلی اس پوائنٹ پر میں یہاں تھوڑا سا آفٹر میت کرنا چاہوں گا کہ کس طرح سے رمیش بابو پرگرناند نے اپنا نائٹ سیکریفائیس جب دیا تھا تو اس کے بعد ایک پونڈ جیتنے کا انہیں ہاں موقع ملا گزب کی کلکولیشنز اب اینڈ گیم سٹارٹ ہو چکے روک اینڈ گیم اور پرگرناند یہاں ایک پونڈ کی لیڈ لے کر آگے چل رہے ہیں لیکن اس پونڈ کی لیڈ کو جیت میں کنورٹ کرنا بلکل دوسری بات ہے روک ایف سیون سکوئر پر گیا تو اب یہاں کنگ ٹیکس ای فور واز آن لیکن روک ٹیکس ای سیون سمپل ہو جاتا ہے یہاں سے لیکن سی فائیب کی آپشن کو پہلے اس سی پونڈ کو بچانے کی کوشش یہاں بلیکنے کی لیکن روک بی سیون بی سکس پونڈ کو بچانے ایمپوسیول کنگ ٹیکس جی پور روک ٹیکس بی سکس اولٹا یہاں اس ای سکس پونڈ کر بھی پریشر ہے well ایچ فائیب ڈیویڈ نوارا اپنا ایک پاسر نکال چکے ہیں جو پروموٹنگ سکوئر سے چار قدم کی دوری پر ایسے چار موگو چاہیئے اب پرگنیرنگ کو اپنا گیم بچانے کے لیے روک ٹیکس ای سکس ایچ فور روک گیا ایچ سکس سکوئر پر then ایچ تھری اور اب اس پونڈ کو آگے پش کرنا تھوڑا سا پرابلم والا کام ہو سکتا ہے لیکن اتنی دیر میں ای پونڈ کو وائٹ نے آگے پش کیا روک گیا بی ایٹ سکوئر پر بی ٹو پونڈ پر اٹیک ہے صحیح بھی ہے سیکنڈ رینک میں اپنے روک کو پہنچاؤ اس کے بعد بلیک اپنے پونڈ کو ایک قدم اور آگے پش کر لے گا لیکن کنگ ای فور کی اپشن کو پہلے ہیں پرابلم نے چنا برلینٹ موو ہے کیوں روک ٹیکس بی ٹو ہونے کے بعد ہوا ای سکس وائٹ نے اپنے پونڈ کو ایک قدم آگے پش کر لیا ہے روک ای ٹو چیک ہوا کنگ پہنچ گیا ڈی فائی سکوئر پر all is well روک ای تری پونڈ پر اٹیک i don't think ایچ پونڈ پش ابھی فیلال بگ زیادہ نہیں کر پاتا ڈی فور ڈی فور ہونے کے بعد فرنڈز کیا ہونے چاہئے تھا i think کنگ جی فائی was option کیونکہ روک ہٹانا ہی پڑتا اس کے بعد آرام سے یہاں اس ای پونڈ کو آگے پش نہیں کیا جا سکتا پھر بلیک یہاں سی ٹیکس ڈی فور کرتا then سی ٹیکس ڈی فور ہونے کے بعد یہاں اس پونڈ کو آگے پش کیا جا سکتا تھا خیر چلتے ہیں چل گیم پر یہاں کھیلا گیا روک ٹیکس سی ٹری ڈیویڈ نوارا کے دورہ اور اتنی دیر میں پھرنے نند کو ایک اور موقع ملا اپنا پاسر کرنے کا ڈی ٹیکس سی فائی روک سے چیک تو آئی کنگ چلا گیا سی فور سکوئر پر فردر کوئی چیک بھی نہیں آتی روک پہنچا پر روک پر اٹیک بنا تو صحیح لیکن پرگنن ان کو یہ روک بچانا ہی نہیں ہے انہوں نے سیدھا سیدھا کیا سی سیون اور سی سیون پونڈ پوش کے بعد میرے ایک حال سے ریزیگنیشن آ سکتا تھا سمپلی بکاوز یہاں ڈیویڈ نوارا کے پاس کوئی خاص موز ہے نہیں انہوں نے روک کو ایون سکوئر پر رکھ کر ایک ٹرائے تو کیا لیکن روک ٹیکس ایچ سری اب بلیک چاہے تو چیک دے سکتا اس پونڈ کو لینے کے لالچ میں لیکن اگر فردر کوئی یہاں سے چیک آتی بھی ہے تو روک بیچ میں لگ جائے گا اور پونڈ پروموشن کو روکنا almost impossible ہوتا تو اسی قارن سے ڈیویڈ نوارا نے یہاں اس پوائنٹ پر ریزائن کر دیا فرنڈز میں جو امید ہے آپ سبھی لوگ کو یہ ماولیس ہینڈ گیم ضرور پسند آئی ہوگی تو آپ لوگ اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چیٹیوب چینل جیس گروپ کو پلیز سبسکرائب ضرور کریں آپ کے کمنٹس کا مجھے بے حد انظار رہے گا thank you for watching and bye for now